موسیقی سی این بی سی کی جانب سے پاکستان میں نجی جاسوس کمپنی کے غیر قانونی قیام اور کھلے عام کام کرنے کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ کے بعد نجی جاسوس کمپنی فیکٹ فائنڈرز نے اپنی ویب سائٹ پر فوری طور پر معمودی مگر اہم رد و بدل کر دیا ہے ویب سائٹ پر دی گئی ویڈیو، آوڈیو اور تصویری ثبوت دینے کی آفر اب ہٹا دی گئی ہے جبکہ جاسوس کمپنی اب پاکستان کی پہلی جاسوس کمپنی ہونے کے دعوے سے بھی دست پردار ہو گئی ہے لیکن وفاقی وزیر داخلہ کے اس واضح اعلان کے باوجود کہ پاکستان میں سرکاری ادارے کے علاوہ کسی کو جاسوسی یا تفتیش کا اختیار نہیں جاسوس کمپنی اب بھی اپنی ویب سائٹ پر مختلف اقسام کی تفتیش کے لیے پیش کش کیے ہوئے ہیں ایک کٹیگوریکلی کہہ دوں کہ منسٹری آف انٹیریر کے طرف سے کسی کو پرائیویٹ دیکٹیو ایجنسی کا لائسنس نہیں دیا گیا اگر ایسا کو ہے میں ریکٹھ سیکٹی انٹیریر جس وڈر آنڈی اپ پڑی نمبر ایک نمبر دو غنبان سما ٹی وی سے مجھے کسی نے سین پہنٹ کیا تھا کہ وہ مجھ سے دیپر لینا چاہتے ہیں تو میں دیپر میں نے ریکویس کی تھی میرا نہ لیں تاکہ میں انویسٹیگیشنز کرنوں تو پھر بات کروں گا لہٰذا میں یہ آپ کو آن ریکارڈ کنفارم کرتا ہوں کہ کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی ہم نے اجازت نہیں دی اور اگر کوئی ہے تو آفتر دیس پریس کانفرنس کو ڈیٹیل دے دیں اور اگر وہ ایلیگل کام کر رہا تو تمارو انشاءاللہ ہیل ناٹ بھی ہوم ہیل بھی انجیل تمارو ایلیگل وزیر داخلہ کے حکم کے بعد حساس اداروں نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اقتدائی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نجی جاسوس کمپنی کے سی ای او سید مسعود حیدر نے جنہوں نے انیس سو اسی میں پاک فوج میں کمیشن لیا تھا پاک فوج کی ساکھ خوبی نقصان پہنچایا جس کے باعث انہیں اور ایک کرنل رینک کے افسر کو ناپسندیدہ اور غیر اخلاقی حرکات کا جمع ثابت ہونے پر ملازمت سے اس وقت برطرف کر دیا گیا تھا جب وہ راولپنڈی میں 474 انجینئر گروپس میں میجر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے ذرائع کے مطابق مسعود حیدر کی جانب سے کال ڈیٹا ایس ایم ایس کا مکمل ریکارڈ اور دیگر حساس ریکارڈ فرہم کرنے کے انکشاف پر حساس اداروں میں کھل بلی پائی جاتی ہے ساری دیٹیل سے دیں گے ان کے این ایسی کی کوپی ہے وہ دیتے ہیں پکچر ہے تو وہ دے دیں گے ٹیلی فون نمبر جو آپ کو بتا ہے ایڈریس اگر آپ کو بتا ہے جو جو چیزیں آپ کو بتا ہے انتیز آبے انفرمیشن آپ ہمیں پروائیٹ کر دیں گے اتنا ہمارے لیے جو آم سان بھی ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسمو سار آمیں کیا کئے مل سکتے ہیں دیٹیلز آپ کو کال دیٹا ان کے جو بھی ایکٹویٹیز ہیں جو بھی بلنا بلانا یہ وہ جد ویڈیو پیچر یہ سارا پیش ہم آپ کو سیبلش کر دیں گے اور اگر آپ کہیں گے کہ مجھے انفرائی ایویڈنس لا دیں گے ہم وہی لاکھے دیں گے آپ کے کہنے کے مطابق ہی ہم نے کرنا ہم تو کریں گے چھوٹا آپ کہیں گے لا دیں گے وہ آپ چھوڑ دیں گے کس طرح سے ہوگا نکالنے کو تو ہم ایس ایم ایس کے ٹیکس بھی نکلواتے ہیں وہ بہت ایکسپنسیب ہو جاتا ہے کوئی ابڈکشن کا دیت تو اس طرح کی چیز ہوگا حساس ادھارے اب اس چاسوس نیٹورک کے مختلف موبائل کمپنیوں اور سرکاری افسران سے رابطوں کی تحقیقات میں مصروف ہیں تاکہ ایسے تمام اناثر کا سراغ لگایا جا سکے جو اس اہم اور حساس نویت کی سرگریموں میں مصروف ہیں اس حوالے سے تفتیشی اکام کراچی میں میجر ریٹائٹ فرید چودری اور لاہور میں آئیشہ آصف نامی خاتون کے حوالے سے بھی معاملات اور رابطوں کی تفتیش کر رہے ہیں اور اس بات کا فیصلہ ان دونوں افراد کا اس نجی جاسوس نیٹورک میں فعل کردار سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے تفتیشی مراحل اپنی جگہ لیکن مسود حیدر اور معروف بیوٹیشن اور سماجی کاموں کے حوالے سے شہرت پانے والی مسررت مصبا کی جاسوس کمپنی فیکٹ فائنڈرز اب بھی اپنی ویب سائٹ کے ذریعے جاسوسی اور تفتیش کی تشیر کر کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور حساس اداروں کی تشویش کا کھلے عام مزاق اڑاتے اور اپنی موجودگی اور فعل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں عارف محمود سین بی سی پاکستان کراچی موسیقی